کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ افراد فاسد ہیں یہ نظام فاسد ہے اصل یہ طریقہ فاسد ہے اصل اس طریقہ حکومت میں جو سالم آئے گا صحیح آئے گا وہ مجبور ہو جائے گا فساد پر چونکہ جب فساد کے اندر ایک آتا ہے جب سسٹم سارا فاسد ہے جب نظام سارا فاسد ہے جب بنیاد ساری فساد کے اوپر ہے اس کے اندر اگر صحیح بھی آتا ہے تو وہ بھی فاسد ہو جائے گا مذہبی آتا ہے تو فاسد ہو جائے گا فوجی آتا ہے فاسد ہو گیا ہوا نا ابھی تیس سال سے میں نے آرز کیا آپ سابقہ تیس سالہ حکومتوں کو دیکھیں سب فساد نکلا اور اس فساد میں عوام ڈائریکٹ ملوث ہیں بلاواستہ عوام ملوث ہیں یہ سارا فساد عوام کی ووٹوں سے تشکیل پایا ہے خب واپس ہو نا مسونا ابھی کہتے ہیں وزیراعظم نے کریپشن کی وزیراعظم نے کریپشن میں مدد کس نے کی وہ بھی سارے فاسد ہیں تو وزیراعظم کو بنایا کس نے ہے وہ بھی تو سارے فاسد ہونے چاہیے اس فساد کا حصہ ہے وہ بھی احتساب سے آیا فساد ختم ہو جائے گا یہ بھول ہے کیونکہ جب فاسد فاسد کا احتساب کر رہا ہو فاسد نظام کے اندر ایک فاسد کو کہیں کہ آپ اس کا دوسرے فاسد کا حساب کرو فساد اس نے فساد کیا ہے تو اس سے کیا بہتری آ جائے گی مثلا ابھی عدالتوں کے جج فاسد نہیں ہیں رشوت نہیں لیتے پولیس افسران رشوت نہیں لیتے بیوروکریٹ کرپٹ نہیں ہے تاجر کرپٹ نہیں ہے ڈاکٹر کرپٹ نہیں ہے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار کرپٹ نہیں ہے کون ہے جو نہیں ہے کرپٹ جب ایک چیز کلچر بن گئی ہے جب ایک چیز ثقافت بن گئی ہے جب ایک چیز آپ کا روز مرہ کے تحذیب میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں ہر آدمی ملوث ہے وہاں پر اب ابھی تک تو احتساب فقط ایک یا دو جماعتوں کے اوپر ہے ٹارگٹیڈ احتساب ہے لیکن اگر احتساب واقعا شروع ہو کہ جس نے اس فساد میں جو رول ادا کیا ہے اس سب کو مشخص کیا جائے معین کیا جائے اگر احتساب ہو الہی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق تو اس میں جتنے ملوث ہیں سارے سامنے لائے جائیں پھر پاکستان میں کون بچے گا کتنے لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے اس فساد میں شرکت نہیں کی کسی بھی عنوان سے نہیں کی اگر دلیل سے نظریہ سے چونکہ نظریاتی طور پر یہاں نظریہ نظریہ کرتے بہت ہیں نظریہ کے گیت بہت گھاتے ہیں نظریہ ہے نہیں ہے نظریہ کا کوئی پرچار نہیں ہوتا نظریاتی شخصیات ہوتی نہیں ہیں ہم عملی نتائج سے ہی کر لیں اگر نظریاتی طور پر ہمیں حکومتی نظام سمجھ میں نہیں آتا دلائل کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے تعلیمات دین کے ذریعے سے نہیں اگر پلے پڑتی بات تو ہم زمینی نتائج کو دیکھ کر رائے قائم کر لیں پاکستان کے لوگ پاکستانی باشندے پاکستان کے جس فرقے تعلق سے لوگ رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عملی طور پر آپ نے یہ تجربہ کر لیا ہے ستر سالہ تجربہ ہے آپ کے پاس ستر سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ستر سال پورے فساد میں گزار دیئے ستر سال میں فاسد سیاست فاسد حکمران فاسد بیروکریسی فاسد سارا سسٹم اور اس ستر سال میں آپ مختلف شکلیں بدلتے رہے ہیں چہرے بدلتے رہے ہیں لیکن کوئی اصلاح نہیں ہوئی کیا یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے اگر ایک مریض ہے آپ فاسد ڈاکٹروں سے اس کا علاج کراتے رہے ہیں اور ہر ڈاکٹر نے اس کے فساد میں بیماری میں اضافہ کیا ہے تو ستر سال بعد کیا رحم نہیں کھاتے اس مریض کے اوپر آپ کہ اس کو ان فاسد ڈاکٹروں سے بچائیں اور حازق ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں آپ جو اس کی جان بچائی یہ مملکت ملک یہ قوم یہ ملت یہ نسل اس کا حق بنتا ہے ملک کا حق بنتا ہے مملکت کا حق بنتا ہے ریاست اور قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ فساد سے اس کو نکالا جائے فساد سے نکلیں باہر فساد کا شکار نہ ہوں ہمیشہ کے لیے فساد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ان کو یہ باور کرنا ضروری ہے کہ ستر سال ہم فاسد لوگ چنتے رہے اور فساد ان کا آنکھوں سے دیکھتے رہے اور جیلوں میں دیکھتے رہے ان کو کیا یہ وقت نہیں آپ پہنچا ابھی توجہ کریں ہم کہ یہ ستر سال اور بھی اگر اس طرح چلے تو یہی فساد بلکہ اس سے بڑھ کر فساد ہوگا اس سے بڑا اور کیا کون سی دلیل ہوگی اہل پاکستان کے لیے کہ یہ نظام جو آپ کا بنا ہوا ہے اس سے آپ فساد کے علاوہ کوئی توقع نہ رکھیں اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے آپ کو ملک کے اندر یہ ہر دلیل سے بڑی دلیل ہے لیکن اقتدار پراست جو اسی فاسد نظام کے اندر پھر فساد کے ذریعے سے ہی اقتدار تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عوام چونکہ فساد کا ٹاریکٹ اثر مثلا کسی نے ملک لوٹا ہے عوام کو لوٹا ہے نا ملک لوٹا ہے اس نے اثر عوام پہ پڑے گا ٹیکس چوری کیا ہے اثر عوام پہ پڑے گا خزانہ چوری کیا ہے اثر عوام پہ پڑے گا زمین پہ قبضہ کیا ہے اثر عوام پہ پڑے گا پیسہ باہر منتقل کیا ہے اثر عوام پہ پڑے گا آپ سب ان سب کے فساد کا شکار ہو اور جو فساد کا شکار ہے یہ فساد سے بیزار نہیں ہے ان کو پھر فاسد اچھے لگتے ہیں یہ پھر فاسدوں کے عاشق ہیں یہ تقسیم ہوئے ہوئے ہیں اتنے پرسنٹ اس فاسد جماعت میں ہیں اتنے پرسنٹ اس فاسد جماعت میں ہیں اتنے پرسنٹ اس فاسد لیڈر کے ساتھ ہیں اتنے اس فساد میں مبتلا ہیں ابھی تو انہوں نے فساد ٹارگٹیٹ کیا ہوا ہے اگر عمومی ہو جائے ججوں کا بھی احتساب ہو سرمایہ داروں کا بھی احتساب ہو فوجیوں کا بھی احتساب ہو پولیس کا بھی احتساب ہو بیوروکریسی افسر شاہی کا بھی احتساب ہو ہر طبقے کا اگر احتساب ہو مذہبیوں کا احتساب ہو پھر آپ کو پتا چلے گا کتنی نکلتے ہیں جو فاسد نہیں ہیں لیکن اس کی شارت یہ ہے کہ فاسد فاسد کا احتساب نہ کریں جو خود فساد میں ڈوبا ہوا ہے وہ دوسرے فاسد کا احتساب نہ کرے جو فاسد نہیں ہے وہ احتساب کرے اس کا جو فاسد ہے